السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہیں ٹھیک ہوں گے لیکن آج جس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ تین چیزوں کو رند نہیں کرنا چاہیے اس کو جاننے سے پہلے آپ جامعہ کے چینل کو احشت اللی البنات حاصل پور کے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس بھی چھوڑیے تو میری عزیزہ یہ ایک دین کے رستے میں صدقہ ہے آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانئے تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کوئی آپ کو ہمیں تکیہ دے تو میری عزیزہ اس کو تکیہ کس کو کہتے ہیں سونے کے لیے سرحانہ دے اس کو لے لینا چاہیے انکار نہیں کرنا چاہیے بے شک پاس رکھ لے نہیں لینا چاہتا تو میری عزیزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمبر دو کوئی آپ کو ہمیں خشبو دے تو اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں لگاتا اور اس کو لے لینا چاہیے اور سنت سمجھ کے ایک سنت پہ عمل کریں گے تو سو شہیدوں کا سواب ہے نمبر تین پہ اکثر ہمارے بچے ماں دودھ لے کے جائیں تو کہتی ہیں بیٹا دودھ پیلو کہتی ہیں ہم نے نہیں پینا ہمارا مو نہیں ہے تو دودھ جب پاس آئے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لے کے نہیں بھی طلب سنت سمجھتے ہوئے لے کے اس کو پینا چاہیے تو پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہی وسیدنا من اور جب بھی کوئی آپ کو تکیہ دے رہے اسے کو جزاکو مللائی خیر اللہ اس کی آپ کو بہترین جزا دے اسی طرح کوئی خشبو دے رہا ہے اللہ آپ کو جنت کی خشبویں سنگھائے تو اسے محروم نہ رکھے تو یہ چیزیں لینے کے ساتھ ساتھ اگلے کو دعا بھی دیا کرو تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تین چیزوں کو کبھی بھی رد نہ کرو اب خود سوچ لیجئے ہم اگر کسی کوئی ہمیں یہ چیزیں دے رہا ہے ہم اس کو رد نہیں کریں گے ہم اس سنتوں کو ہم رد کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دکھی ہو جائے گا اللہ آپ کو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین